اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل آج ہم بات کریں گے مولانا تارک جمیل صاحب اور موجودہ میڈیا وار کے حوالے سے مولانا تارک جمیل ایک ایسے محبے وطن پاکستانی عالم ہیں جنہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی مذہبی ہمانگی اور خوبصورت اندازہ بیان سے جانا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے دو دن پہلے ایک لائف میراثن میں جب وزیراعظم اور بہت سے انکر بیٹھے ہوئے تھے مولانا نے پاکستانی میڈیا اور عالمی میڈیا کو جھوٹا کہا آئیے سنتے ہیں مولانا نے کیا فرمایا دو چار باتیں گونسی ہیں صدق و حدیث ہیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا اب مجھے بتائیں سارے یہ انکرز بیٹھے ہیں سارے ہمارے وزیراعظم بیٹھوں میں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو وزیراعظم صاحب آپ اکیلے ہیں دیانتدار ہیں اللہ سے رونے دھونے والے ہیں مانگنے والے ہیں لیکن بائیس کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیانتدار ہے کتنے ہیں ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھ ہیں مافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے یہ لائیو میراثن تو ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد پورا سوشل میڈیا ایسی ویڈیو سے بھر گیا جس میں تمام انکرز تمام میڈیا چینلز مولانا کے خلاف بڑک اٹھیں یہ جو ڈراما آج کیا گیا ہے تین چار گھنٹے کا اور میرا خیال ہے کہ اس ڈراما کا مقصد پتا نہیں کیا تھا مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ لوگ بے شرم ہیں آپ بے حیاء ہیں آپ وناغار ہیں اور صرف ایک دیردار وزیراعظم صاحب ہیں ایک یہ مولانا صاحب ہیں تو آپ مولانا صاحب کی دعائیں ہیں وزیراعظم صاحب کی جو ہے وہ پولیسی ہیں تو بس آگے پھر جو ہے وہ یہ قوم جانے اور کرونا جانے بس آپ دیکھیں اب اس کے بعد آگے ہوتا کیا ہے بلکہ یہ اپروچ کا جواب دیجئے گا کہ آپ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی اپروچ پر چل رہے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے کرونا سے نکلنا کیونکہ بائیس کروڑ عوام غلط ہے یہاں پہ بے حیاء ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے آخر میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے دعا کرائی یقیناً انہوں نے خلوص نیت سے دعا کرائی ہوگی اس میں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں یقیناً ہوئے ہوں گے انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا ذکر کیا نام نہیں لیا ان کو اس کا نام بتانا چاہیئے تھا لیکن بڑی اچھی بات ہے یہی باتیں وہ نائٹیز میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع خشوع سے باتیں کرتے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں میں اس پر جوئی کا مظاہرہ کریں آج سچ بولے قوم کے سامنے وہ کون سا ٹی وی چینل کا مالک ہے جس نے آپ کو کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو میرا چینل ختم ہو جائے گا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سارا میڈیا جھوٹا ہے اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ جنرلسٹ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میڈیا تو جھوٹی بولتا یہ سواب مجھے لتیفہ سما رہے ہیں کیا خیال ہے کہ میں جھوٹا جنرلسٹ ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں بلکہ نہیں تو اس کا مطلب ہے سارا میڈیا پر جھوٹا نہ ہوا ایک آدھ ایگزمشن ہے سارا جب سارے کا لوگ بڑا جاتا ہے تو وہ سو میں سو نہیں ہوتے اتریت پر ہوتا ہے اکسری ہے اچھا اس میں نا کیونکہ وہ جو باب ایک سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آئی نا کہ سارا میڈیا ہی جھوٹا ہے تو اس کے بعد جنرلسٹ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹیلوی جنرلسٹ شوز بھی ہوئے ہیں اس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے مولانا تارک جمیل کے اگر کارناہ میں انجام دیے بیان کیا جائیں تو انہیں شرمندگی ہوگی اور جناب آپ اتنی ہی بات کافی ہے کہ نماز شریف کی بھی ایسی مدد سرائی آپ کرتے تھے اور اس کی بھی ایسی مدد سرائی کرتے ہیں اور ایک تو کام آپ نے ایسا کیا کہ آپ کو خودی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے دعا میں اللہ تعالیٰ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ امران خان بڑا اچھا حکمران ہے اللہ کو نہیں بتا پتہ تو صرف اللہ کو یہ ہے اللہ دلوں کے حال خوب چاہیے نہیں اللہ دلوں کو تو پتہ ہی صرف اللہ کو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سب کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ذرا ازیادتی ہوگی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ سب سے تو نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو سچ بول ہیں ان سے تو معذرت کرنی چاہیے آپ کو بالکل میں کرتا ہوں معذرت تو لے عام معافی چاہتا ہوں لیکن آپ اردو لکھتے تو بہت آل ہیں اردو کا محاورہ بھی تو سمجھیں کہ سارے میں کبھی بھی سارے نہیں کرتے حق شریعت بھی لیکن اگر اگر ہے تو بالکل میں اعتراف کرتا ہوں معافی بانتا ہوں آپ کے ذریعے سے فروڑوں لوگ سننے ہوں گے وہ ہمارے حضرات جو سچ بولتے ہیں وہ میری مراد ہے ہی نہیں سارے جھوٹے ہم کہتے ہیں لیکن کتنے تاجر سچ بول رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہونے والی ٹیلی تھون کے دوران میڈیا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا جس پر ان سے ثبوت مانگے گئے تھے چوبیس گھنٹے کے بعد آج شام انہوں نے مجسمے تمام میڈیا سے گیر مشروط معافی مانگی ہے حامن میر کے اس ٹویٹ میں تکبر کی جھلک نظر آ رہی تھی موسیقا موسیقی